پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے میں عالمی طاقتیں بھی بڑی اہمیت کی حامل بن چکی ہیں عمران خان نے امریکی سینیٹر سے زوم کال پر پاکستان میں ہونے والی انسانی بنیادی حقوق کی خلاوردیوں کا معاملہ اٹھایا تو اس کے بعد یہ سلسلہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ایسے میں اب برطانوی فوج کے چیف پاکستان کا پانچ روزہ دورہ کرنے کے لیے پہنچے تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس دورے کے دوران پی ڈی ایم کی حکومت کو کیا سمچھایا جائے گا برطانوی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک سینڈرز پانچ روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچے ہیں دورے کے دوران آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سے بھی ان کی ون آن ون ملاقات ہوگی تفصیلات کے مطابق برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے بیان میں یہ کہا گیا کہ برطانوی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف پاکستان کا پانچ روزہ دورہ کر رہے ہیں یہ دورہ پاکستان اور برطانیہ کے دفاعی معاہدے کے تحت ہو رہا ہے اس دورے کے حوالے سے برطانوی ہائی کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ دورے کے دوران جنرل سر پیٹرک سینڈرز پاکستان کی افواج کے چیف جنرل سید آسیم منیر سے ملاقات کریں گے اور دفاعی امور سے متعلق دیگر ملاقاتوں اور سرگرمیوں میں بھی شریک ہوں گے برٹش ہائی کمیشن کے مطابق دورے کے دوران محولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی تعاون پر بھی غور ہوگا یاد رہے کہ محولیاتی تبدیلی کے حوالے سے برطانیہ کے سابق وزیراعظم کی جانب سے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر امران خان کے بلین کری پروجیکٹ کی مثال دی گئی تھی نہ صرف یہ بلکہ اس بات پر بھی زور دیا گیا تھا کہ ہمیں بھی ایسے پروجیکٹ شروع کرنے چاہیے اور ان پر کام کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں ہونے والی بڑی محولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کیا جا سکے جسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ برطانیہ میں بھی صحابق وزیراعظم امران خان کے حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی تھی اب جب برطانوی آرمی کے چیف پاکستان پہنچے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف سے ملاقات ہوگی اس کے علاوہ حکومتی شخصیات سے بھی ہونے والی ملاقاتوں میں کچھ بڑے فیصلے بھی کیے جا سکتے ہیں اور یہ بھی سوال اٹھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی انسانی بنیادی حقوق کی خلاورزیوں کو ہر صورت روکا جانا چاہیے